بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض الحکمت چینل کی طرف سے میں حکیم فیض لی دلشاد آپ کے سامنے جواسہ کی ماہیت افعال مزاج کے مطالق بات کروں گا جواسہ کو عربی میں حاج فارس میں خار شتر بنگالی میں یواسہ سریکی پنجابی میں جواہاں گجراتی میں جواہو سندھی میں کنڈیرو اور انگریزی میں کیمل تھارن کہتے ہیں ماہیت کی اعتبار سے یہ ایک ہاتھ اونچا خاردار پودا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل دھماسہ سے ملتی جلتی ہے لیکن اس کے پتے اور کانٹے دھماسہ سے کسی قدر بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پتے میندھی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں لیکن اس سے قدرے چھوٹے ہوتے ہیں گرمی میں پھیلتا ہے برسات میں سوک جاتا ہے اس بوٹی کو بکری اور اونٹ بڑی رغبت سے کھاتے ہیں زیکہ قدرے تلخ مزاج گرم خوشک درجہ دھوم مقدار خوراک تین ماشاتے پانچ ماشا تک مقام پدیش ہندوستان مصر عرب خراسان میں باکسرت پایا جاتا ہے افعال و استعمالات کی اعتبار سے یہ مدربول مصفی خون مسکن جاڑ اس کی دو ماشا علانے سے ڈبہ اتفال کو فیدہ دیتا ہے اس کے جو شادہ میں تابع کمر بیٹھنا یعنی کمر تک بیٹھنا بواسیر خونی و بادی میں تسکین درد کے لئے مفید ہے اور اس سے غسل کرنا اور پیس کر پینا پارا کی مدرت کو دور کرتا ہے اس کا جو شادہ گھی میں ملا کر پینے سے ورم دور کرتا ہے ترنجبین جو ہے اسی درخت کی رتوبت منجمدہ ہے